اور ابھی تک ہم غلاموں جیسے زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ کیا آپ کے خیال میں غصب جہاں دیکھئے جمہوریت اگر رہتی نا شاید حالات اس سے بہتر ہوتے ہیں پاکستان جب 1947 میں اور 58 میں آگئے ایوب خان اور پھر ایوب خان کے ساتھ غصب رہا اور پھر وہ دے گئے اس کو یا یا کوئی استدار جیسے کہ یہ ملک ان کی حضراتی جاگیر تھی کہ وہ کسی کو دے جاتے اقربہ پروری یا 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 خان نے اس کی بنیاد جالی آرے کہتا ہے یا خان بڑا اچھا تھا یا یا خان کو اپنے ساتھ چامل کر کے اس ملک کے دو ٹکڑے کرا دی اس میں مدو تھا جو ان کا پروردہ تھا اللہ اللہ کر کے کوئی آزا ملک گواہ کے کچھ جو یہاں جمہوریت چلی کچھ عرصہ اس کے بعد گصب ہوا اس کا زیاء الحق کی آیا تھا اس نے گیارہ سال میں ہمیں دو ہزار سال پیچھے پھیک دیا اور یہ بنیاد اس کی رکھی دہشت گرتی کی یہ ہم نے اپنے پر مسلط نہیں کی اسلام کو جو مسلط کیا ہے زیاء الحق میں ہمارے سر پر اسلام کا نام بدنام کر اور اس کے بعد مشرف آیا اس نے کہا جی میں تو جنگ لڑوں گا ان کے خلاف جو بھی ہیں وریکنوں کے ساتھ اور کیونکہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں سٹرون ایج میں بمباری کر کے بھیجے گئے اس کی وجہ سے ہم بغیر بمباری کے سٹرون ایج سے بھی پیچھے چلے گئے جی جی بلکل ایج میں چلے گئے اگر یہاں پہ جمہوریت کو چلنے کا موقع ملتا تو سیاست میں لوگ خود ہی منجھے نکلتے عورتوں کو بھی مارا جائیں اور ان کے خلاف جھوٹے پڑچے زنا کے ساروں کے جیلے بھر جائیں عورتوں سے مردوں کو سر عام کوڑے مارے جائیں جس وقت جمہوریت کو اس طرح کے ہر طرف پر تھچکے لگتے ہیں تو بزدلی آتی ہے قیادت میں یہ جمہوریت کی وجہ نہیں ہے یہ غصب کی وجہ سے ہوں جس وقت جو فوجی قیادت ہے ان کی غصب کے مطابق طبیعت نہیں ہے لیکن یہاں پھر بھی ایسی پارٹیاں جو کہہ رہے ہیں حکومت دے دو فوج کو جمہوری نظام جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے یہ آپ دیکھئے خودہ فائے راشدین چاروں کے چاروں فرق فرق طریقے سے جو تھے الیکٹ ہوئے اور جس وقت جر یہ جمہوریت ختم ہوئی اور غصب آیا معاویہ کے بیٹا مجید یزید کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کے لیے ہمیں کافی لمبا انتظار کرنا پڑے گا یہ اموریت کو یہاں مستحقیم ہم لوگ کریں گے آپ اور میں اور سارے افراد جن کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی پتری تو انشاءاللہ بہتری آئے گی فوجیوں کو ہمیشہ اپنے حلف کو یاد رکھنا ہے یہ قائد اعظم کے اقوال میں ہے اب سارے لوگ جو ہے ان کو بیداری آگئی ہے ان کو شعور آگیا ہے کہ جی بھاندلی ہم نے نہیں ہونے دی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قائد اعظم کا جو خواب تھا کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے ویسا پاکستان آج تک ہمیں حاصل نہیں ہو سکا اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات میں پڑ گئے ہیں اور ہم نے ملک کا قطع نہیں سوچا تو اسی حوالے سے جاننے کے لیے جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جوید اقبال صاحبہ میرے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اوورال ان کا تجزیہ ہم آج کے موضوع کے حوالے سے جانتے ہیں اسلام علیکم میڈم میڈم فرمائیے گا کہ قائد اعظم صاحب نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا اور علام اقبال صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور ایک جو ویجن لے کے وہ چلے تھے وہ ویجن جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہوئی آپ کیا کہیں گی ابھی تک ہم دہشتگردی سے لڑ رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات سے لڑ رہے ہیں اور بیرونی طاقتیں ہم پر غالب ہیں اور ابھی تک ہم غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کی خیال میں ویسا جہاں دیکھئے جمہوریت اگر رہتی نا شاید حالات اس سے بہتر ہوتے کیونکہ جہاں تمام کی رائے شامل ہوتی ہے نا وہاں ہمیشہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے میری امت کبھی کسی پہ اتفاق نہیں کرے گی اور جہاں اتفاق کے رائے ہو گیا اس کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا سنتالیس میں اور اٹھاون میں تو آگئے ایوب خان اور پھر ایوب خان کے ساتھ غصب رہا اور پھر وہ دے گئے اس کو یا یا کوئی اقتدار جیسے کہ یہ ملک ان کی ذاتی جاگیر تھی کہ وہ کسی کو دے جاتے اور پھر ان دونوں کے بیچ میں یہ ہوا کہ ایک تو خاندانی اقربہ پروری یا 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 خان نے اس کی بنیاد زالی آرے کہتا ہے یا خان بڑا اچھا تھا یا اقربہ پروری کی جڑ اس نے غصب کر کے اور ڈالی کہ اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ اتنا میں اسے تمہیں دے یہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا زہی اور پھر اس کو یا یا خان کو اپنے ساتھ چامل کر کے اس ملک کے دو ٹکڑے کرا دی بیٹے مٹو تھا جو ان کا پروردہ تھا پہلا تو ہمارا یہ بارہ سال کا طرح جبرا ہوا دس سال ہوئے یہ یا خان کے اور پھر اس کے بعد ہی آیا اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اللہ کر کے کوئی آدھا ملک گواہ کے جو یہاں جمہوریت چلی کچھ عرصہ اس کے بعد غصب ہوا اس کا زیاؤل حق کا زیاؤل حق کی آیا تھا اس نے گیارہ سال میں ہمیں دو ہزار سال پیچھے پھینک دیا اور یہ بنیاد اس کی رکھی دائشت گردی کی یہ ہم نے اپنے پر مسلط نہیں کی تو ان لوگوں نے غصبوں نے کیا ہے نا اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور اس کے بعد مشرف آیا اس نے کہا جی میں تو جنگ لڑوں گا ان کے خلاف جو بھی ہیں امریکنوں کے ساتھ اور کیونکہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں سٹرون ایج میں بمباری کر کے بھیج دیں گے اس کی وجہ سے ہم بغیر بمباری کے سٹرون ایج سے بھی پیچھے چلے گئے جی جی بلکل چلے گئے جب تک یہاں جمہوریت نہیں پنا پے گی یہی حالت ہو تو آپ یہ فرمایے کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنا اور اس کے ایک سال بعد ہی قادی عظم صاحب جو ہے دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے کچھ عرصے بعد بھی لیاقت علی خان صاحب کی اسیسینیشن ہو گئی ان کو بھی شہید کر دیا گیا ایک سیاسی بہران پیدا ہو گیا سیاسی لیڈرشپ جو ہے ملک کو چلانے کے لیے کوئی ریزنبل بندہ نہیں تھا اور شاید اسی وجہ سے فوج کو ٹیک اپ کرنا پڑا اور سارے معاملات جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ اگر یہاں پہ جمہوریت کو چلنے کا موقع ملتا تو سیاست میں لوگ خود ہی منجھے نکلتے جب ایک چیز کا تجربہ اپا اٹھاتے ہیں اور یہ جو سیاست ہے یہ ہے ہی ایک تجربہ کے ذریعے آگے بڑھتی ہے اور اس کا تجربہ گاہ جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے آپ دیکھیں ہر طرف یہاں پہ جہاں ریاستوں میں جمہوریت چلی ہے وہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں ہوئے لیکن جب انہوں نے سوچا کہ غصب کو ہم نے قائم رکھنا ہے تو وہ صرف جھکا کے غلام ہو گئے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہی ہم مذہبوں کے اوپر حملہ کرو اور اسلام کو جو مسلط کیا ہے زیاہ الحق میں ہمارے سر پر اسلام کا نام بدنام کر دی ایسا اسلام کبھی نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اور نہ ہم نے یہ تیقہ تھا جس میں عورتوں کو بھی مارا جائے اور ان کے خلاف جھوٹے پرچے زنا کے ساروں کے جیلے بھر جائیں عورتوں سے مردوں کو سر عام کوڑے مارے جائیں اور اسلام کے نام میں انہوں نے اس پاکستان کو بیٹھ دیا تو میڈم یہ فرمائیے کہ آج بھی ملک میں جمہوریت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت ہے یا صرف کاغذی جمہوریت ہے دیکھئے یہ جمہوریت جو ہے نا یہ اب کو چلتی چلے گی نا جب تک ہم موقع نہیں اس کو دیں گے لوگوں کو تو شعور حاصل ہوگا جب ایک دفعہ یہ اگر نہیں ہوگی صحیح چلے گی یہاں پہ حکومت تو دوسری حکومت اس کے بعد انتخاب میں آئے گی جو کچھ ہوتا ہے اس طرح وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جمہوریت کو چلنے کا موقع دیا جائے تو بہتری آتی ہے اور اگر نہیں ہوگا تو پھر بہتری نہیں آئے گی تو جتنے بھی جمہوریت کے دور گزرے ہیں پاکستان میں ان میں ترقی کوئی خاص نہیں ہوئی اور جمہوریت کا نام نہیں ہے کہ جو بھی کونسا گزرا ہے کوئی گزرا ہی نہیں ہے کسی کو گزرنے دیں پانچ سال وہی جمہوریت چلی ہے جنہوں نے اگر نہیں سہی آپ زرداری صاحب کا دور لگا لے پانچ سال انہوں نے پورے چلے ہیں جس وقت جمہوریت کو اس طرح کے ہر طرف سے دھچکے لگتے ہیں تو بزدلی آتی ہے قیادت میں یہ جمہوریت کی وجہ نہیں ہے یہ غصب کی وجہ سے ہوئی ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو فوجی قیادت ہے ان کی غصب کے مطابق طبیعت نہیں ہے لیکن یہاں پھر بھی ایسی پارٹی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی حکومت دے دو فوج کو یہی ہمارے مولک کی بنیادوں میں جانتے ہیں جڑوں کی بے خونی کرتے ہیں ایسا کام بلکل غلط ہے جمہوری نظام جو ہے نا وہ اسلام کا حصہ ہے یہ آپ دیکھئے خلفہ راشدین چاروں کے چاروں فرق فرق طریقے سے جو تھے الیکٹ ہوئے تھے اور جس وقت یہ جمہوریت ختم ہوئی اور غصب آیا معاویہ کا بیٹا یزید کے ساتھ تو تب سے اسلام کا بھی زوال شروع ہوا اس لئے جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنے دیں اور تجربے کے ساتھ ہی یہ بہتر ہوگی اب جو ڈیٹھ سال میں اگر آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزوری کا مظاہرہ کر لیں لیکن کمزوری کا مظاہرہ کی وجہ یہ ہے کہ ڈرتے ہیں اور یہ ڈر اور خوف اس وجہ سے ہے کہ یہاں غصب کی روایت ہے اگر اس جمہوریت کو ہم چلنے دیں تو یہ کوشش کریں گے حد تلویسا کے اچھی چلے ملک جو ہے مستقم ہو تاکہ دوبارہ بھی ان کو کوئی ووٹ دا کے دے یہ کہتے ہیں اقبال نے کہا ہے سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب اور ہم عمل کا حساب کیسے کرتے ہیں ووٹ کے حوالے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کے لیے ہمیں کافی لمبا انتظار کرنا پڑے گا نہیں اگر ہم کوشش کریں گے ملکے کہ کوئی غصب نہ آئے تو انشاءاللہ اقبال نے تو کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے ساتھ کی بات یہ ہے کہ ہم صبر کا بھی تو مظاہرہ نہیں نہ کرتے اگر ہمارے جس وقت جو ہے منتخب نمائن دے وہ بزدلی کا اظہار کریں تو ہم نے ان کو مستحقم کرنا ہے مضبوط کرنا ہے اور اب تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام فریقین جو ہے ہر قسم کی پارٹی وہ اکٹھی شامل ہے اور اگر کوئی بیچ میں سے ایسی کہہ دیتا ہے کہ نی جی فوجی حکومت ہو تو کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دیتا اس لیے کہ اس وقت فوجی قیادت ایسے ہاتھوں میں ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم کے ان اقوال ذریع پہ قائم ہے کہ یہاں جمہوریتی پن پے گی اور فوجیوں کو ہمیشہ اپنے حلف کو یاد رکھنا ہے یہ قائد اعظم کے اقوال میں ہے اور یہ حلف کو یاد رکھیں صرف ان کو ایسی زبانی الفاظ کی طرف ایک پشت پسے پشت نہ پھینگ دیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سرحدوں کی ضفاہ کرنی ہے اگر ہمارا درونی دشمن ہو اور ان کو ریاست جو ہے وہ پکارے کہ آئیں ہماری مدد کریں تو وہ مدد کریں گے ہم لوگ کریں گے آپ اور میں اور سارے افراد جن کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی پتلی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان پر انگلیاں اٹھی ہمیشہ سے ہی اور وہ بعد میں دھاندی زیادہ قرار پائے تو ایک ایسی جمہوریت جو دھاندی کے نتیجے میں مارز وجود میں آتی ہے اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقی جمہوریت ہوگی اور آئندہ جا کے قائد اعظم کے اور علامہ اقبال کے پاکستان پر عمل پیرا ہوگی دیکھیں یہ دھاندی کے بھی تو بہت باتیں ہوئیں اور اب سارے لوگ جو ہے ان کو بیداری آ گئی ہے ان کو شعور آ گیا ہے کہ جی دھاندلی ہم نے نہیں ہونے دی یہ تو خود چاک و چوبند رہے عوام تو دھاندلی نہیں ہوگی اب اس باری یہ جو دیکھیں جائے اچھا کام تھا دھرنا یا برا کام تھا تم سے کم بھارک کو آدھا ہی ہوگئی کہ ہم نے دوبارہ دھاندلی نہیں ہونے دی کیونکہ علامہ نے بھی کہا جوانوں کو پیروں کا استاد کر خرد کو غلامی سے آزاد کر اور قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ میند سے توجہ دیں اپنی تعلیم کی طرف سے اور جتنی دیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں سیاست میں حساب بالکل نہ دیں سیاست کا کام ان لوگوں کا ہے جو پختہ عمر کے ہوتے ہیں موسیقی